سورہ نصار خوز اللہ من الشیخ والرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکمبل اللہ رب العالمین وصلات وصلام وعلی مخام وعلی آلہ وسلم انشاءاللہ آج سورہ نصار کا مطالعہ سبھ کریں یہ ایک مدنی سورت ہے ترتیبِ قرآنی کے لحاظ سے چونسے جبکہ منزولِ قرآنی کے لحاظ سے بانوے نمبر پہ اس میں کل ایک سو چھہتر آیات ہیں جو کہ چوہیس روپے نکت میں لیں نفذ نساء کا روپ نسو ہے نوم سین باؤ اور اس سے مراد وہ جنس ہے جس میں نسوانیت کمزوری اور نازکی کا پہلو غالب ہو یہ جمع کسی غاہ ہے کہ اس کا واحد اس کے مادے میں نعم ہوا قرآنِ قریم میں نساء کا لفظ اضافت کے ساتھ عام خواتین کے علاوہ بیویوں کے لئے بھی آیا ہے مثلا سورہ البقرؑ آیت نمبر ایک سو ستہ سے اللہ نساء ایکم اس سے مراہ ہے تمہاری بیویوں اور مجادی مینوں میں یہ لفظ اس طبقے کے لئے استعمال ہوا ہے جو جہرِ مردانگی سے آ رہی ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبید اور رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہل قرآنِ قریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں آئیے مطالع قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورہ نساء رہو نمبر ایک اور دو جو کہ آیات ایک سے چودہ پہ مشمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جہنہ سکتاکو ربکم اللہ خلق اکم نفس واحدہ اے لوگوں تقوی کرو اپنے رکھ سے جس نے خلق فرمایا تمہیں نفس واحدہ سے وخلق منخا زور جہا ووسا منخما رجال ان کسیروں ونساء اور خلق کر دیا اسی میں سے اس کا جوڑا اور پھیلا دیا ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور خواتوں تقوی اختیار کرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہوئے گزرے سے اور رحمی رشتوں کے بارے میں بھی تقوی کرو بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگے بان ہے جو تنہا لفظ جو انڈرلائن ہے وہ ہے بسا ایک خاص ترطیب کے ساتھ پھیلا دیا ہے ڈسپرسٹ ڈنرلائن ہے رجالن یہ رجل کی جمعہ ہے رجل ہوتا ہے مار تسالونا تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو کیسے سے طلب کرتے ہو اللہ رحم یہ رحم کی جمعہ ہے یعنی اس سے مراد ہے رحمی رشتے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں بہن اور بھائی رکیبہ نگاہ رکھنے والے نفسِ وائدہِ تخلیق ہونے کے بنیاد پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی چشمے سے پھوٹنے والی دو نہرے ہیں ان دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں اور ان دونوں کے عمال کی جزا بھی ایک ہی جیسی ہیں جیسے کہ سورہ نسار کی آیت نمبر ایک سو چوبیس میں ارشاد ہے جو کوئی عمالِ سالے کرتا ہے وہ مذکر ہو یا موانا اور ہے وہ مومن تو یہیں ہیں جو داخل ہوتے ہیں جنت میں اور نہیں ہوتا ان پر کوئی بھی ظلم ذرہ بات اسلام نے مرد کو جو بڑھتری دی ہے وہ صرف اس لیے کہ مرد کو خاندام کا سربراہ اور کفیل بنایا گیا ہے وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی طور پر اور تم سے زیادہ طاقت دی ہے جیسے کہ سورہ نسار کی آیت نمبر چونتیس میں ارشاد ہے مرد قبام ہیں عورتوں میں بوجہ اس کے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے باز کو باز کو اور اس وجہ سے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں عورت وہ کچھ کر سکتی ہے جو مرد بلکل نہیں کر سکتا مثلاً نو مہینے تک بچے کو پیٹ میں اٹھائے پھڑنا اور اسے ہر طرح کے غذاب پہام کرنا اور پدائش کے بعد دو سال یا سوہ دو سال تک اس بچے کو دودھ پلا بزرگ خواتین اور حضرات یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بچے کا کام چار بڑے آدمی کے برابر ہوتا ہے سوریہ رقمان آئی فنبر چودہ میں ارشاد ہے ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں اٹھائے رکھا اس کے ماں نے کمزوری پر کمزوری چھیل کر اور اس کے دودھ چھڑائی دو سال ہوں تاکہ تم شکر گزاری کرو میری اور اپنے والدین کی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے مرد اور عرد دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے اور جسمانی ساخت کا تعلق اس کردار کے ساتھ ہے اس دنیا کے نظام اسی وقت احسن انداز میں چل سکتا ہے جب دونوں اپنے اپنے ذمہ حقوق اور فرائز کو احسن بری کے سے نکھائیں اصل انگیت اس بات کی ہے اس ازاد کی فرما مداری کیجئے جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے اور جس کا نام لے کر ہم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اس لئے لازم ہے کہ حقوق کا ایک قرابت کا تحفظ کیا جائے اور یہ اللہ تعالی اور اس کے حقوق کے احطاعت ایک عملی ثموت ہوگا وَعَتُ الْجَتَامَ اَمَوَالَكُمْ بَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ عَبِتْ تَيِّبِ اور دے ڈالو جتیموں کو اُٹھے مال اور مت تبدیل کرو خبیث کو تیب سے وَلَا تَعْقُلُوا اَمَوَالَمِ الٰآ اَمَوَالِكُمْ اِنْ الْقَانَا قُوبًا تَبُورًا اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے اموال کے ساتھ بے شک یہ بہت بڑی یورش ہے اَلْجَتَامَ جَمْعَ تَسْلِقَا بے سہارا بے آسرا تو کوئی یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر پر کوئی نہیں ہے خوبان کوئی ایسی بات یوں ارتقابِ جرم پر امادہ کرتے ہیں بنیادی طور بھی یہ لفظ جانوروں کو ڈانٹنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جب وہ کسی کی کھیتی میں بسنے جا رہے ہیں کبیراں بڑا یا بڑی گریٹ نفسِ وائدہ سے تخلیق کی بڑیاد پر ہم سب آپس میں رشتے دار ہیں اس لئے ہم سب کے ایک دوسری پر حقوق ہیں اسی وجہ سے جہاں پہ اللہ تعالی نے اپنے حکامات کے بارے میں موطانت روی اختیار کرنے کا حکامات یہ ہیں وہیں پہ ہمیں رحمی رشتوں کے تقدس اور صلح رہنے کی تلقین کی ہے انہیں رشتوں میں سے ایک رشتہ یہ تین کے ساتھ ہے اور یہ تین وہ شخص ہے جس کے سر پہ کوئی سہارا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بنیادی طور پہ بہت کمزور ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ تو اسے اپنے حقوق کا علم ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اپنے حقوق طلب کرنے کی سکت ہی نہ رکھتا ہے اللہ تعالی اور اس کا حبیر لبیع فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص طور پر یتیم کی خیر کھائی اور ان کے حقوق تحقیقت کے حکامات دیئے ہیں تاکہ وہ بھی معاشرے میں خاترخہ مقام حاصل کرسکے اور معاشرے کا ایک مفید حقوق مند سکے ان حکامات پر مطابق یتیم کے سرپرس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے عاقل بالغ ہونے تک ان کے مال کی حفاظت کریں اسے یہ حق حاصل نہیں مالی یتیم کو کسی خراب چیز سے بدل گا لیں اپنے مال کو بچا کے رکھے اور ان کے مال کو ہڑا کر دیں یہ حرکت یتیم کے ہاتھ پر ڈھاکہ ڈالنے کے لکھا ہے اور بنا جواز یتیم کا مال کھانا اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیب ایک بہت بڑا ترم ہے وَإِنْ خِرْتُمْ أَلَّا تُقْسِدُو فِى الْجَتَامَةِ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ ناانصاف کرو گے ناانصاف کر سک ہو گئے یہ تیم لڑکیوں کے بارے فَانْكِهُو مَا تَعْبَلَكُمْ مِنَنْ نِسَائِ مَسْنَا وَسُورُسَ وَحُبَا تو نقابِ لاؤ ان سے جو موضوع ہوں تمہارے لئے نسوا میں سے دو دو تین تین چار چار فَإِنْ خِرْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو فَوَا حِدَاتَامَةً پس اگر تمہیں خوف ہو کہ نا عدل کر پاؤ گئے تو بس ایک جاک جو تمہاری ملکیت زمین ہے ذَلِقَ عَدْنَا عَلَّا تَعُونَ یہ زیادہ کریم ہے کہ تم بول تلے ناندر جاؤ تم حق پر مبنی سلوک کرو انساہ کرو تابہ مناسب ہوں سیم سوٹبل تادل تم برابری کا سلوک کرسو ملکت تمہارے اختیارِ کارم یا دن کے تم ملک ہو یہ تمہارے ملکیت ہیں ایمانوں کو تمہارے دائیں ہاتھ یا تمہارا دائر اثر ادنا زیادہ کریم تاولی 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 کا روٹ اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان پر اتنا بوجھ ڈالے کہ اس کے نیچے دبکے ہی رہ جائے اٹھ سے گران بارڈ ہو جانا بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں تمہارے پلڑے غیر متوازم ہو جائے ان جتیموں کے بارے میں اور خاص طور پر سنف نازق یعنی بچیاں یا خواتین خصوصی توجہوں کی حامل ہیں جب وہ کمزور اور آجز ہیں اس صورت میں ان سے شادی ان کے اتنا حقوق کا باعث بن سکتے ہیں بشرتے کو شادی کی عمر کی بھی ان خصوصی حالت میں مرد دو دو تین تین یا چار شادیاں کر سکتا ہے بشرتے کے وہ سب کے حقوق برابری کی بلیات پر پوری کر سکتا اور اگر ان کی تبیان نفقہ اور تقسیم عضو انصاف نہیں کر سکتا تو صرف ایک عزاد حکوم سے شادی کریں اب اگر کوئی شخص اسے ایک کے حقوق بھی پوری طرح ادا کرنے کے سخت نہیں رکھتا تو شریعت کے مطابق جو لونڈی اس کی ملکیت ہے اس سے نکاح کا کہہ اس صورت میں اس بات کے زیادہ امکانات ہیں تو اس پر زیادہ بولت نہ پڑے اور وہ بے انصافی سے بچتے ہیں وَحَاتُمْنِسَا سَادُوْقَاتِ الْمَا نِحْلَا اور دو نصواں پر ان کے حق میں خوش دینی سے فَإِنْتِبْنَا لَكُمْ انشائی مِلْكُوْنَفْسَا پس اگر وہ چھوڑ دیں تمہارے لئے اس میں سے کچھ اپنے طرف سے فَقْلُوْوْا حَنِيَمْ مَرِيْحَا تو کھاؤ اسے شعو کر مجلس تو تصفہ آموالا کم ملتیج جعل اللہ لکم کجاما اور ماتوالے کرو اپنے اموال کا مخلوم جس سے بنایا اللہ تعالی نے تمہارا مائے کیا وَرْجُقُوْهُمْ فِيْحَا وَاقْسُوْهُمْ وَاقُولُ لَهُمْ کولو مَارِنْفَا اور اسے دو انہیں اس میں سے پہناویں اور کہو ان کے لئے کول مَارِنْفَا صادقات ہے ہمنا ان کے صدقات ہیں ان کے حکم ہیں نحلہ بیربانی سے ہنسی خوش ہیں حَنِيَمْ مَحِيَا رَشْتَ بَشْتَ ذوق اور شعو کجاما ذریعہِ قیامی مائیشو یا ذریعہِ قیام انہیں کپڑے پیناو انہیں کپڑے دو اب ایک خاتون سے شادی کرنے میں زیادتی اور بے انتابع کی امکانات بہت کام ہیں اللہ تعالیٰ اس طرف سے یہ مردوں پر لازم ہے کہ جب وہ کسی نکاح کریں تو اس خاتون کو اس کا حق مائی خوش دلی کے ساتھ آراب کریں ہاں اگر وہ اپنی مرضی کے ساتھ حق مائیشو کچھ چھوڑ دیں تو بغیر کسی منامہ کے اس سے رتوف اندوز ہوا چاہاں سکتا ہے اور وہ عیتیم بچے جن کے والدین فوت ہو جانے کی وجہ سے ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی شخص پر ہے اور ان کے والد کا ترکہ کیونکہ اس کا کاروبار ان کے لئے ذریعہ کیان بھی ہے تو اس مال کو ان چھوٹے بچوں کے حوالے نہ کیا دیں یہ صورت میں اس نگران پر اور اس محافظ پر یہ ذمہ داری بھی ہے تو اس مال میں سے ان بچوں کا نانفقہ کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں اور جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے تو اس کاروبار کو یا اس جائداد کو سمحل سکیں تو اس امانت کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ اور اس قبیب کے احکامات کے مطابق بقتلالجتامہ حتی اضاف بارگو نکاح اور جانچتے رو یتیموں کو حتی کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کیوں پر آنا سم منہم رشتر فدفہو الہین اموالا اگر تم جانو ان میں رشت تو واپس دے دو انہیں ان کے اموال وَلَا تَقُلُوْهَا اِسْرَافَمْ وَبِدَارًا اَنْ يَأْبَرُمْ اور مت کھا دو انہیں اسراف سے اور جلدی جلدی کہیں وہ مڑے ہو جائیں وَمَنْ قَانَ دَنِيًّا وَلْجَسْتَحْقِرَ اور جو گھنی ہے تو عفیف ہے وَمَنْ قَانَ فَقِيرًا وَلْجَاقُ الْبِالْمَارِمِ اور جو کو فقیر ہے تو کھائے مارو فطری بسن وَإِذَا دَفَاتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْدُوْا عَلَيْهِمْ جب حوالے کرو انہیں ان کے مال تو گواہ ٹھرالو ان کے وَاقَفَ بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اسحاب لینے کو اب تلو پرکھتے رو جانتے رو بلاو وہ پہنچ جانے آر راستوں میں تم اگاہی پاؤ تم دریافت کرو یا تم گوجھ لو یہ پرسید رشتہ معاملات کی سمجھ صحیح فیصلہ کرنے کی اصلاحیت فتفہ انہیں واپس کر دو اسرافہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا بیدارا کسی چیز کی طرف جلدی کرنا فلجستافر کو اتراز بڑھتے اس کی حاجت نہ رکھیں دفعاتوں انہیں واپس کر دو لٹا دو اب لازم ہے کہ ان جتیم بچوں کی اقلوں اور صلاحیتوں کو وقتاً پر وقتاً آسمایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ضرورانے کی اونچ نیچ سے واقف ہو گئے ہیں اور جب ان میں شعوری پخت کی نظر آ جائے تو پھر ان کا مال اور ان کی اجزاد ان کے حوال لے کر دیتا ہے یہ وقت آنے سے پہلے حرام طریقوں سے اور اس خیال پر کہ کہیں وہ بڑے ہو گئے تو ان کے مال ان کو واپس کرنے پڑیں گے نہ تو ان کے مال کو بیجا طور پر خرچ کیا جائے اور نہ ہی جلدی جلدی ان کا مال حرام کیا جائے اور خاص طور پر وہ شخص جس کے پاس اپنی روحیات زندگی کے لیے وسائل زندگی موجود ہیں وہ مال یتیم سے بلکل بے نیاز اور بے نیاز ہیں پرحال اگر وہ شخص تنگ دست ہے اور اس کا اپنا گزارہ ہی مشکل ہے تو اس مال میں سے مناسب طور پر یعنی بقدرِ خدمت کچھ لینا اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے کا وقت آ پہنچتا ہے تو یہ فریضہ ایک احسن طریقے سے انجام دیا جائے اور حکامات شریعت کا مطابق موقع کے گواہان کا بندبست کیا گیا اصلی گواہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کی نگاہ میں ہر چیز ہر وقت اور وہی حساب رینے کے لیے کرتے ہیں لِلِ رَجَالِ نَصِيبَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَا اَقْرَبُونَ مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو ترقہ ہے اُن کے والدین اور اَقْرَبَاق ہیں مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَا اَقْرَبُونَ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ اس میں سے جو ترقہ ہے امیتے والدین اور اَقْرَبَاق ہیں مِمَّا قَلَّ مِنْخُو عُقْرَسُو عَا اس میں سے خَعُو قُلِیلْخُو جَا قَسِي نصیباً بافروداً ایک حصہ فرض کر دیا جائے اور جب حاضر تقسیم کے وقت قرابتدار اور یتین اور مساکین فرض وقوہ منہو وقوہ لہم قول ماروخ تو رزق دو انہیں اس میں سے اور کہو ان کے لئے قول ماروخ نصیب ایک حصہ والدان ماما یا والدین الاقرابون قریب بھی رشتے دار کلہ تھوڑا کلی قصر زیادہ یا قصر سے مفرغل فرض کردار تہشہ دار اور قسمہ کسی چیز کے حصے کردیں تقسیم کردیں بانٹ دیں اُلُل قربہ رشتے دار اقراحے اب ان آیات میں مراز کی تقسیم کا قانون بڑی وضاحت کے ساتھ امپیان فرمایا گیا ہے جس کا بنجاہتی نقطہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے والدین اور اقربہ کی تقسیم میں سے حصہ ہے اگر ترکے کے تقسیم کے وقت کچھ غیر وارث رشتے دار جتین اور مسکین آ جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے اور ان کے ساتھ خسن سلوک بخیر مو کیا جائیں وَلْيَقْشَ اللَّذِينَ لَوْتَ رَكْو مِنْ خَلْفِمْ ذُرِّيَةً تَمْدِعَافًا خَافُ عَلَيْهِمْ اور چاہیے کہ وہ تشویش رکھیں اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے بچے نہ توانا تو کیسا خوف بطا وَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَبِئَا سو تقوی اختیار کریں لات اللہ سے اور کہیں بعد جچی پہلیں اِنَّا لَذِينَا يَا قُلُونَا اَمَوَارَا جَتَامَا ظُلْمًا بے شک جو کھاتے ہیں جتینوں کے مال ظُلْمًا اِنَّا مَا جَا قُلُونَا تِي بَتُونَ مَنَعَا تَرَاصل وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ وَتَا يَسْلَوْنَا سَئِرَا وَرَنْكْرِمْ مُرْسَلِقْ خُونگِ بھرتتی آخنا لَاجَخْشَا اس کا روپ ہے خشاو خیر چھین باؤ چاہیے ایک شدید احساس رکھیں اندیشہ رکھیں صدیدہ جس کا تعلق صحیح مقصد سے ہو یا جس بات میں کوئی خلا نہ رہ دے یہ بھی کہتے ہیں صاف اور صدیبہ سائیرہ شل آزم آ بڑھتی لیا اب خاص اور روپے وہ شخص جو جائداد کا نگرام یا سرپرست تھا جس کے پاس ان یتین بچوں کی جائداد بطور امانت تھی یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں اسے تقسیم کرنے کا اکتیارکار ہے ان سے یہ بات نہیں گھونا چاہیے کہ اگر قرؑ کو اس کے بچوں کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہو تو وہ کس قدر اتحاد اور انصاف کا خواہش مند ہو اس لئے مالی یتین کے استعمال کے بارے میں مکرم مل اتحاد اور اس کے تقسیم کے وقت اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مندر نظر رکھنا لازم ہے کیونکہ جو لوگ مالی یتین کو ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ دراصل اپنے ہی لئے آگ کا سامان کر لیتے ہیں اسے اس کا خمیازہ بھردنا پڑے گا جو سیکم اللہ فی اولاد اکم وسیعت فرماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے لِذَكَرِ مِثْلُو حَزِّ الْاُمْتَجَعَ مُذَكَّرِ کے لئے حِصَّى مِثْل دو مُونس 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 فَنْقُنَا نِسَاءَ فَوْقَسَنَ تَعِنِ فَلَا هُنَّا سُورُسَا مَا تَعَ پس اگر صرف نسوا ہوں دو سے پوپن تو ان کے لئے دو تہائی تَعِنِ وَإِنْقَانَتْ وَاهِدَاتَا فَرَانَ نَسُو اور اگر صرف ایک ہی ہے تو اس کے لئے نَسُو اور اس کے مان باپ کو ہر ایک لئے اس میں سے چھٹا حصہ جو ترقہ ہے اگر اس کی اولاد فَاِلَّنْ جَقُلَّهُ وَلَدُ وَوَارِثَهُ عَبَابَاوَ وَرَإِنَّ حِسْتُو پس اگر نہ اس کی تولاد اور وارث ہے مان باپ تو مان کے لئے ہے ایک تہائی حضر کسی چیز میں سے مقرر حصہ اُنسا ہی آئیں دو ماد آئیں آپ نے اس کے لئے دو خواتین دو لڑکیاں سولو سا دو تہائیں سو دو سو چھٹ آئیں سولو سو ایک تہائیں اب ان آیات میں ترقے کی تقسیم کے اس قرآن کی وضاعت فرما دی گئی ہے جس کا بنیادی نکتہ اس سورت کی آیت نمبر سات میں بیان دیا ہے جس کے مطابق بردوں اور عورتوں دونوں کے لئے والدین اور اقربال کے ترقے میں سے حصہ ہے اور دوسری بات ہمیں یہ بتا لی گئی ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیں کے برابر ہے اب اس سورت میں کہ وارث صرف لڑکیاں ہیں اور ان کی تعداد دو یا دو سے زیادہ ہے تو وہ سب ملکے دو تہائی میں برابر بھی شریک ہوں اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو پھر اسے جہداد میں سے آدھائی سا کریں اور اس سورت میں والدین میں سے ہر ایک کو چھکایاں سا کریں اب اگر ثوت ہو جانے والے آدمی کی کوئی اولاد نہیں اور اس کے وارث اس کے والدین ہیں جس کی والدہ کو ایک تہائی اور والد کو دو تہائی ملیتا ہے آج چاہی ہے فَإِنْكَانَ اللَّهُ اِخْوَاتَوْنَا فَإِنْكَانَ اللَّهُ اِخْوَاتَوْنَا بَاتِ وَسِعَتَوْنَا اگر اس کے کئی بھین بھائی ہوں تو ماں کا چھتا حصہ بات پورا کرنے کے وسیعت جو کیخ وسین ہے یا ادائِ کرز کے اَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاكُمْ لَا تَذْرُونَ اَجْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں نہیں پتا ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لئے ان نفع فریضتاً من اللہ فریضہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اِنَّ اللَّهُ قَانَا عَلِيمٌ حَمْتٌ اللَّهُ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے اَحْوَةٌ بھین بھائی ڈین وَاجْبَلْ آدَاب آپ سے کرزوں کیسا لاتا دونا تم نہیں جانتے ہیں دری کا مفہوم کوشش یا تدبیر کے ساتھ کسی ایسی چیز کو معلوم کرنا ہے جس میں کوئی شک مدود دے اب ہمارے سامنے اتنی سی سیٹریشن رکھی جا رہی ہے کہ مرنے والا بےولاد تھا اور اس کے کئی بہن بھائی ہیں اس صورت میں ماں کا چھٹا حصہ اور باقی باپ کے لئے اور یہ تمام حیثیں مرنے والے کی وسیعت کو پورا کرنے یا اگر اس کے ذمہ کو کرستہ تو اسے ادا کرنے کے بات کیے جائیں گے جات رکھو تم اپنی اقرار سامنے کے ساتھ یہ نہیں جان سکتے لیکن ان غور سامنے سے قوم سا دینی یا دنیاوی کے لحاظ سے تمہارے لئے زیادہ نافع بخش ہو اس لئے اللہ تعالی نے مراث کے بارے میں اپنی علم کی بنیاد پر اور حکمت کے ساتھ سب کے حصے مقرر کنے ان پر دن و جان سے حمل کرنا ہی تمہارے لئے خیر کا باعث ہے وَلَكْنَ نِصْفُ مَا تَرَقْ اَذْوَاجَكُمْ اِلَّا مِجَقُنْ لَحُنَّ وَلَدْ اور تمہارے لئے نصف ہے جو ترکا چھوڑا تمہاری ازواج ہے اور اگر نہیں ہے ان کے کوئی اُلَاد فَاِنْكَانَ لَحُنَّ وَلَدْ فَرَقْ مَرْغُوْ مِنْ مَا تَرَقْنَ مِنْ بَادِ وُسِيْعَتَيْ یو سینہ بِحَا آؤ دیں تو اگر ہے ان کی اُلَاد تو تمہارے لئے ایک چُتھائی ان کے ترکے سے بازت وسیعت جو کی ہے انہوں نے یا عدلاء کرسکو وَلَا هُنَّ رُبْوْ مِنْ مَا تَرَقْتُمْ اِلَّا مِجَقُنْ لَاكُمْ بَلَدْ اور ان کے لئے ایک چُتھائی جو تمہارا ترکا ہے اگر نہیں ہے تمہاری کوئی اُلَاد فَإِنْكَارَ لَكُمْ وَلَدْ وَلَا هُنَّ سُمَنْ مِنْ مَا تَرَقْنِ مِنْ بَادِ وَسِيْعَتٍ تِو سُونَ بِحَا آؤ جائے پس اگر تمہاری اُلَاد ہو تو ان کا حیثہ ہے آٹھنا جو تمہارا ترکا ہے باعدد وسیعت کے جو تم نے کی یا عدائق ہوں وَلَدْ وَلَا هَنِ چِلْتَمْ اَرْرَوْوْ ایک چُتھائی اَسْسُمَنْ آٹھنا چوتھی صورتی آج یہ ہے کہ بی بی فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اُلَاد نہیں تو میاں کے لئے اس کی اجادات انہیں سے مِسٹ لیکن اگر اس کی اُلَاد ہے تو میاں کو ایک چُتھائی مِلے گا اور باقی اس کے بچوں میں قانون کے مطابق تقسیم کی جائیں پانچویں صورتی آج یہ ہے کہ اگر میاں فوت ہو جائے اور وہ بے اُلَاد تھا تو اس کی بی بی کو ایک چُتھائی مِلے گا اور اُلَاد کی صورت میں اس کا آٹھنا اِلَاد ہے اور باقی سب اُلَاد تھا خائن چاہی ہے وَإِنْ قَانَ رَضَ اللَّهِينَ جُورَسَوْ قَلَالَتَمْ عَوِمْرَاتَمْ اور اگر مرد جس کی مِرَاس ہے یا وہ خاتون جس کی مِرَاس ہے قَلَالَا ہے وَرَاوْ اَخُنْ اَوْ اُخْتُنْ فَالِ قُلِّرْ وَاہِدٍ مِنْ خُمَصُرُسْ اور اگر اُس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ہر ایک کے لئے ہے چھٹا ہے وَإِنْ قَانُواْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالَكَبْ خُمْ شُورَاْقَاؤُ فِي سُورَوْسَوْسَوْ مِنْ بَعْدِ وَسِعَتِهِ يُوسَى تو اگر ایک کثیر ہو اس سے تو سب شریک ہیں ایک تہائی میں بعد ادھا وسیع کی وسیعت یا عدائِ قرض کے بغیر ضرار پرچائے کسی کو وسیعتم من اللہ یہ وسیعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَالَّوَلِي مُنْ حَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ علم والا حلم والا قَلَالَ اَكِلَا نَا کی اُلاد ہے اور نَا یُسْكِرْ مَا بَا لُنْدِ اَكُدْ بھائِ اُخْتَنْ بِهَنْ فَرِقُلِّ وَهِدٍ ہر ایک کے لئے چورا کا شریک سجی غیر مزار بغیر ستائے بغیر نقصان پہنسائے اور اس صورت میں کہ مرنے والا مرد یا مرنے والے خاتون اس کے نا تک اُلاد ہے اور نا ہی اس کے والدین بھائیات میں اس صورت میں کہ اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو اسے جائداد کا چھٹا حصہ ملے اور اگر ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ سب ایک تہائی میں برابر کر شریف ہوں قلالہ کی جائداد کے بارے میں مزید وضعات اسی صورت کی آخری آئے کیونکہ آیت نمبر 176 ہے اس میں بیانتی ہے ارشاد ہے آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں کہہ دیں اللہ تعالی تمہیں فتوہ دیتا ہے قلالہ کے بارے اگر کوئی مرد حلاق ہو جائے اور نہیں اس کی کوئی اُلاد اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کے لئے ہے نصف ترکے کا اور وہ ورث ہے بہن کا اگر نہیں بہن کے کوئی اُلاد پھر اگر ہوں کئی بہنیں تو ان کے لئے دو تہائی تنکیتا ہے اور اگر ہوں کئی بھائی اور بہن مرد اور خواتی تو مذکر کا حیثہ برابر ہے دو مونس کے روشن خرماتا ہے اللہ تعالی تمہارے لئے کہیں بٹک بھی نہ جاؤ اور اللہ تعالی کو عرشن کرے گا تل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالی کی حدود ہیں وَمِئِتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لُدْكِلُ جَنَّاتِ اِنْ تَدْرِي مِنْ تَعْتِلَانْ حَارُ خَالِ لِنَا فِي داخل کر دی جائے گا جاتا ہے انہیں بھاگوں میں جاری ہیں جن کے نیچے نہریں رہا کریں اسی میں وَزَالِكَ الْفُوزْلَهُ لَا فِي اور یہ ہے عظیم طور پر فائز بجا وَمِئِ يَاسِلَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَدَى حُدُودَهُ اور جو کو نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالی اس کے رسول کی اور تجاوز کرتا ہے اس کے حدود سے یُدْخِلُ وَنَارُنْ خَالِدَا مِقِنَا وَالِوَا ذَابُنْ مَعْمِنَا داخل کر دیا جاتا ہے آگ میں پڑا رہتا ہے اسی میں تو اس کے عذاب ہے احانتہ بس حدود اللہ اللہ تعالی کی قائم کردہ حدود یتعدہ تعدی کریں زبطہ سے نکل جائے تجاوز کریں مراز کے یہ حدود الکیوب اور قائدِ قوانین اللہ تعالی کی قائم کردہ اور جو لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات پہ حمل پیرا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی کمال مہربانی سے انہیں راحت اور سکون سے بہرہ مند کردے ہیں اور انہیں بیشمار نحمتیں عطا پر ماتے ہیں اور اللہ تعالی اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے اطاع ان کے لئے کام جابی کا باعث بڑھ جائے لیکن اس کے بارکس جو اللہ تعالی اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی اخلاف ورزی کرتا ہے اور قائم کردہ حضور سے تجاوز کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے تکلیفیں اور دکھ ہیں اور ان پر احانت آمیز عذاب مسلط رہتا ہے ایک مقصرس و خلاصہ ان دنوں رکھیں ہیں اللہ تعالی نے ہم سب کو نفس واحدہ سے تکلیف کیا ہے جس کے بنیاد پہ ہم سب آپس میں رشتے دار ہیں اور ہمارے ایک دوسرے جو پر حقوق ہیں اسی وجہ سے جہاں اللہ تعالی نے اپنے احکامات کے بارے میں مطاعت روی اختیار کرنے فرمایا ہے وہیں پہ آپ سب کو بھی بہنمی رشتوں کے تقدس اور صلح رہنے کی تقلیف کی یتیم وہ شخص ہے جس کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے اس کے حقوق کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی اور اس کے احیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی حکامات ناظر ہوں ان کے اچھی پرورش بہت بڑا کارک ہیں جبکہ ماری لیتیم کو رجائے طور پر کھانے والا سخت ذاتہ تمام معاملہ جن کا عقل انسانی انساق پر ببلی حیثلہ نہیں کر جکتی اللہ تعالی نے کمال مہربانی سے ان کے بارے میں اپنے حکامات ناظر پر مادلے پر ان پر عمل درامت معاشرے میں امن و سکون اور بھائی چاہے جبکہ ان کے خلاف وردی معاشرے میں بد امنی اور فصال کا پاہنس ہے انہی معاملات میں سے ایک معاملہ مراث کی تقسیم کریں ملدین اور قریبی رشتے درد کی مراث میں مرد و ذن دونوں کا حصہ ہوئے ہیں اور دوسرے حقوں میں مخصف حالات اور واقعات کو سامنے رکھیں کہ اس قانون کے وضع کرما جاتے ہیں ان تمام حالات اور واقعات کے ساتھ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جہداز کے حصے کرنے سے پہلے مرنے والے کی وسیعت پر عمل کیا جائے اور اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو ادا کرنے کے بعد بھی ترقے کی تقسیم قانون کے بطابق کی جائے ہمیں اجاز رکھنا ہے کہ مراث کے قائد اور قوانین اللہ تعالیٰ نے نابل قرمائے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ اس کے حصول کے حدایت کا مطابق عمل کرنا ہی کام جاتے ہیں جبکہ ان حدود اور قیوط کی خلافردی دکھوں، تکلیفوں اور احانت کا سبب مان جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح معقوم عطا کرمائیں اور ہمیں ان پہ نبی کریم کی سیرت پر عمل کرنے کی تفیق کرنا کرمائیں صدق اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم محمد حphere محمد ح находان وجہ محمد حشه محمد و علیہ وسلم